بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نیکس ٹاپک اس رینل فیلیر ایس ٹاپک میں ہم رینل فیلیر کے بارے میں بڑھیں گے رینل فیلیر اور کیڈنی فیلیر ہم بڑھیں گے رینل یا کیڈنی فیلیر کے بارے میں پہلے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کیڈنی فیلیر کیڈنی فیلیر is a medical condition in which the normal function of kidney gradually decrease رینل فیلیر ایک medical condition medical emergency ہے جس میں normal function جو ہے کیڈنیس کی normal function کیڈنیس کے یہ ہے فیلٹریشن اور کیڈنی آسمو ریگولیشن میں بھی مدد ہے فیلٹریشن کی وجہ سے تو وہ gradually with respect to time بھی decrease ہو جائے جب تو ہم اس کو رینل فیلیر کہتے ہیں رینل فیلیر کے ٹائپس رینل فیلیر میں ویسٹ کی جو نیٹروجینیس رینل فیلیر کے ٹائپس کے بارے میں بڑھتا ہے تو فرسٹ اپل ایکیوٹ رینل فیلیر ایکیوٹ رینل فیلیر سورجیر ہے جو جو ذرل åtل لشریر ہے جو ہائے اور ان کے فیلٹریشن نہیں ہوگی رینل فیلیر پی کوئی رینل فیلیر ہے جو ایکیوٹ رینل فیلیر ہے جو اس کی فیلٹریشن نہیں ہوگی فیٹل انڈ ڈیکوائیٹ انٹینسیو ٹریٹمنٹ یہ پروپر اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ یہ درکار ہوتی ہے تاکہ نارمل جو فانکشن ہے کرنے کی وہ با حال ہو سکے ہیں اس کی قاضص ہے مختلف قاضص ہے یہ ایک کیوٹرینیٹ فیلیر کے بلڈ کلارٹ سے انویسل اگر بلڈ کلارٹ کو ویسلسل تو بلڈ ہے اس کی فیلٹریشن یہ فوسیبل نہیں ہوتے ڈیمیج ٹو ریکیڈنیز ڈیمیج ٹو ریکیڈنی جو تراما ہے فیزیکل انجری سے اگر کیڈنی فر ایکسیڈ ہو گئے تو اس میں کیڈنی یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر یہ نارمل فیٹریشن نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کولیسٹرول ڈیپوزٹ اگر کولیسٹرول بلڈ ویسلس میں زیادہ ہو تو پھر بلڈ کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں ہو جو اس کی وجہ سے کیڈنی ہے ان میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے ٹوکزنس، الکوہل اور ہیوی میٹلس ٹوکزنس ٹوکزنس، اگر یہ ہماری باڈی میں انٹرنس کر دیں تو یہ بعض اوقات ہی ہماری کیڈنیز کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ الکوہل جیلے یوز کرتے ہیں تو ان کی کیڈنیز اور لیور ان میں ڈیمیج پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہیوی میٹلس اگر فر ایکسیڈا ایک جگہ پر وارٹر میں ہیوی میٹلس ہوں اگر وہ واٹر ہنگ یوز کرے یا کس دوسری طریقے سے ہیوی میٹل سے ہمارے بوڑی میں انٹرنس کر رہے ہیں اور یہ کڈنی تک پہنچ جائے تو وہ کڈنی کو پر وہ ایفیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آرٹو ایمیون ڈیجیزز آرٹو ایمیون آرٹو سلف سلف ایمیونٹی جو ہمارے اپنے خود کی ایمیونٹی ہو اگر وہ میس گائیڈ ہو جائے تو پھر بھی یہ کڈنیس کو ڈیمیز کرتے ہیں تو یہ تو ایکیوٹ لینل فیلیر ہو گئے اس کے کاس اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور وہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا اب ہم بات کرتے ہیں کرانک کڈنی فیلیر کرانک کڈنی فیلیر یہ ہے کہ کڈنی فیلیر اور یہ دیوائیوٹس اوارٹائیم انہیں کے لئے دس سال یا دو تین سال یہ ٹائم میں ہوتی ہے کرانک لینل فیلیر کی اور کرانک لینل جو فیلیر ہیں انہیں کے لئے علاج تھوڑا سا وہ مشکل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر یوریمیا اگر یوریہ لیول انکریز ہو ہماری بورڈی میں یوریہ کے لیول انکریز ہو تو اس کی وجہ سے بھی کرانک جو رینل فیلیر ہیں پھر وہ کنڈیشن بن جاتے ہیں اس کے علاوہ ان سٹیج رینل ڈیزیز ای ایس آر ڈی یہاں پر میں نے لکھا ہے ان سٹیج رینل ڈیزیز رینل جو ڈیزیز وہ لاس سٹیج تک چلے جائے تو پھر اس کے وجہ سے بھی کرانک لینل فیلیر یہ کنڈیشن بن جاتے ہیں ان کے کازز جو رینل فیلیر ہیں ان کے بھی ڈیفرنٹ کازز ہیں فور ایزمپل ڈیابیٹس اینڈ ہائپرٹینشن ڈیابیٹس اینڈ ہائپرٹینشن اگر یہ ہوں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ رینل فیلیر یہ کاز ہو جاتی ہے اگر ہم انٹی انفلیمیٹری ڈرگز یوز کریں کسی ڈاکٹرڈ کے نرائی کے علاوہ اگر اس کی اووریوز ہو تو یہ بھی کرانک رینل فیلیر یہ کاز کرتے ہیں اس کے علاوہ پینکلر یا جنرلی جن کو ہم انرجیسک ڈرگز کہتے ہیں اگر پینکلر یا فریقونٹلی یوز ہو اور ان کی کنسنٹریشن سے استعمال کی جائیں تو بیرو بید رسپیکٹ اٹھائیں یہ بھی کرانک رینل فیلیر یہ کاز کرتے ہیں اس کے علاوہ کیڈنی انفیکشن کیڈنی میں انفیکشن ہو کیڈنی ڈیمیج ہو تو اس کی وجہ سے بھی کرانک رینل فیلیر یہ واقع ہو جاتے ہیں بلاکیج اور یورینی ریڈریک اگر یورینی ریڈریک میں بلاکیج ہو فار اگزامپل یہ جو یوریڈرس یا اس کے لئے یوریڈریک وغیرے اس میں بلاکیج پیدا ہو جائیں تو پھر اسے وجہ سے کرانک رینل فیلیر یہ واقع ہو جاتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ پھر ہم کیسے کریں گے ٹریٹمنٹ آب رینل فیلیر جو ٹریٹمنٹ ہے ایکیوٹ رینل فیلیر نیڈس امیڈیئٹ کیئر اگر اس میں ترومہ یا بلڈ کلٹ وغیرہ ہو تو ان کے لئے امیڈیئٹ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے جاکہ جو پرابلم ہو وہ دور ہو سکے اور کنی نارمل لائف وہ نارمل میٹابولزم کر سکے دوبارہ سے اگر کرانک رینل فیلیر ہوں فار اگزامپل کرانک رینل فیلیر میں اگر ڈیابیٹس زیادہ ہو تو پھر یہ جو ڈائیٹری موڈیفکیشن ہے یہ کرنے پڑتے ہیں تاکہ لیور سوری تاکہ جو گلوکوس کی حد سے زیادہ انکریز نہ ہو جائیں ڈیابیٹس میں ڈائیلائیسز ڈائیلائیسز بھی کی جا سکتی ہے اگر کنی یہ اپنے نارمل فیلٹریشن نہ کر سکتے پھر ہم ڈائیلائیسز یہ ہی 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 چینج دی کنی کنی وی ڈونل کنی فار کنی دور کر سکتے ہیں تو یہ دو ٹاپک ہو گیا رینیل فیلئیر کے بارے میں اس میں ہم نے ایکیوٹ رینیل فیلئیر ان کی کاؤزز کے بارے میں پڑھا کرانک رینیل فیلئیر اس کی کاؤزز کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پڑھا آئے ہوا آپ کو آئیڈیا آئے ہوا ہوگا تینک